برابر بی کی پور ایکس کی بات کرتے ہیں اس بی کو بیس کہتے ہیں ایکس کو ایکسپرینٹ کہتے ہیں تو یہ جو بی ہے اس میں ایک یولر نمبر ڈال دیں یعنی کہ ای ڈال دیں اور اس کی پور ایکس لینے لگے تو وہ فنکشن کیسے بنے گا اس کا ڈومین رینج کیا ہوگا اس کا گراف کیسے بنے گا تو آپ دیکھئے گا کہ سب سے پہلے کہ یہ بلکل سمیلر ہے اگر آپ وائی کی برابر ٹو کی پور ایکس کریں y برابر 3 کی پور ایکس کریں چاہے اس کی جگہ 3 ڈالیں 2 ڈالیں 2.72 ڈالیں کیونکہ e کی ویلیو کیا ہوتی ہے e کی ویلیو آپ کی 2.72 ہی تو ہوتی ہے تو یہی ہوگا کیونکہ e کی پور ایکس e کی پور ایکس e کیونکہ 2.72 ہے تو یہ اسی طریقے سے بیہیو کرے گا اس کا فارم ویسے ہی ہوگا اب اس کو بنائیں گے کیسے مان لیجئے کہ یہ جو گرین لائن ہے یہ بنی نہیں ہے آپ بھول جائیے کہ یہ گرین لائن بنی ہے آپ کے سامنے میں پلوٹ کروں گا پھر میں گراؤ بناوں گا کیونکہ میری ہنڈرائٹنگ ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے اس لئے میں یہ گرین لائن آپ کو دکھا رہا ہوں چلیے سام e کی پور ایکس e کیا ہے پھر سو سمجھ لیجئے یولا نمبر ہے e کی ویلیو 2.72 ہوتی ہے تو اب ہم e کی پور ایکس فنکشن ہمارا y کی پور ایکس اور یہ ہے ہمارا b کی پور ایکس اور b جو ہم نے e لیا ہوا ہے جو ہے 2.72 اور یہ لے رہے تو y برابر e کی پور ایکس تو اس میں کیا کرتے ہمارے پاس 1 ہے یہ 0 ہے x کی ویلیو ڈالیں گے اور دیکھیں گے y کی ویلیو کیا آتی ہے یا آپ کا 0 ڈالیں گے تو دیکھتے ہیں کیا آتی ہے x کی پور 0 ڈالیں گے x کی پور 0 کسی کی پور 0 1 ہوتی ہے تو x ہم نے 0 ڈالا تو y کتنا ہے 1 تو 0 1 یہ 0 ہے یہ 1 تو یہ 0 1 ایک پورنٹ آ گیا ابھی ہم نے green line نہیں بنائی ابھی میں کیلئے یہ گولے بنا رہا ہوں چلیے e کی پور ذرا اس پہ آ جائیے 2 پہ یا 1 پہ e کی پور 1 e کی پور 1 کتنا ہوتا ہے 2.72 تو اگر 1 ڈالیں گے تو 2.72 آئے گا تو x 1 ہے تو یہ کتنا آئے گا 2.72 تقریبا یہاں پر تو 2 پہ یہاں لے لیتے ہیں یہ پورنٹ آ گیا چلیے 3 یا 2 لے لے e کی پور 2 تو e کی پور 2 کریں گے تو یہ آپ کا آتا ہے 7.39 تو 2 x ہے تو y کتنا ہے 7.39 تو یہ 2 2 پہ نہیں 1 پہ 2.72 اور یہ تو آ گیا تھا اب 3 2 پہ ہمارا آ رہا ہے 7.39 تو یہ زرا اوپر جائے گا یہاں پر آجے یہ کلیب ہے تو 2 یہاں پر میں ایسی اندازے سے مار کر دی رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آتے ہیں negative پہ کیونکہ negative پہ آتے ہی ہم کو اس کی domain range پتا چلے گی ہم کو اس کا asymptote چیزیں پتا چلے گی اب آئیے e کی پور minus 1 پہ میں اب یہ value دے رہا ہوں e کی پور minus 1 پہ کیا ملے گا 1 by e 1 by e 1 by 2.72 اور یہ کیا value ہوتی ہے 1 by 2.72 value ہوتی ہے 0.37 تو minus 1 پہ 0.37 تو minus 1 پہ آپ کو ملے گا 0.37 مال لیجے یہ 0.37 ہے اس کو ایسے آگے بڑھا دیجے یہ point ملے گا آپ کو ٹھیک اب آئیے e کی پور minus 2 پہ تو یہ بنے گا 1 by e square 1 by e square یعنی یہ value آئے گی 1 by 2.72 کا whole square یہ کیا value بن رہی ہے آپ کی negative 2 پہ آپ کو مل رہا ہے 0.14 تو negative 2 پہ آپ کو مل رہا ہے 0 یہاں پر کہیں ہوگا ایسے یہ والا point تو یہ point کیا ہوگا یہ آپ کا negative 2 0.14 پہ ہیشلا point ہم نے بنایا تھا negative 1 پہ 0.37 تو دیکھیں کون کون سے point ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب اس کو یہ بنائیں گے پھر آپ سوچیں گے کہ یہ x axis پہ cut کرے گا نہیں کرے گا وہی یہی پہ simtoat والی بات آئے گی اور range کی بارے 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 بات کریں گے اس کا قارن کیا ہے یہاں پر ہم آگے پڑھتے چلے جائیں گے ایک point پہ ایسا ہوگا کہ ہم یہاں ant تک پہنچ جائیں گے تو یہ infinity ہوگا e کی پور minus infinity اب e کی پور minus infinity تو e کی پور infinity کا مطلب کیا ہوا کسی کی پور بھی infinity کو کوئی بھی logical number ہے greater than one تو وہ ہمیشہ infinity دے گا one by infinity کیا ہوتا ہے zero اس کا مطلب اگر یہ 10 to infinity ہے اگر یہ limit 10 to infinity ہے تو یہ zero بنے گا یہ تو کبھی number آئے گا ہی نہیں یہ تو کبھی number achieve ہو ہی نہیں سکتا تو zero بھی کبھی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ آگے جا کے اس کو ایک دم چھوے گا لیکن touch کبھی نہیں کرے گا تو اسی کو ہم کہتے asymptote کیا کہتے asymptote asymptote کام مل رہا ہے یہاں پر x-axis پہ اس کا مطلب y equal to zero x-axis مطلب y برابر zero تو یہ asymptote ہو گیا ایک اور چیز دیکھئے آپ نے zero ڈالا بنائیا positive numbers ڈالے positive آئے negative ڈالے تو بھی positive آئے اس کا مطلب y میں کبھی negative value نہیں آئی تو domain تو میں نے کہا تھا x میں کچھ بھی ڈالتے رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو domain کیا ہو گیا اس کا domain ہو گیا all real number کوئی بھی value ڈالی ہے ہم نے کوئی value ڈالی ہے negative ڈالا zero ڈالا positive ڈالا range کیا ہوگی اس کی range میں کوئی بھی negative نہیں آیا اس کا مطلب اور zero کبھی نہیں آسکتا تو zero کو include نہیں کریں گے اور infinite تک جائیں گے تو infinite تک کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کوئی بھی graph کا point یہ نیچے نہیں آیا negative نہیں آیا اس لئے اس کو range جو یہ y ہے نا y کبھی بھی negative نہیں آیا اس لئے zero to infinity کیا ہے اس کو یہ اس کا range ہو گیا اور یہ increasing ہے یہاں سے ایسے increasing function ہے اب آپ کے پاس ہے e کی پاور minus x e کی پاور